موسیقی 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 چاہتی ہے تیڈ بھی بیٹی کے پیچھے گیا ہوتا ہے لیکن اسے یہاں پہنچنے میں کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے بیٹی کے فادر ہارٹ مین بھی یہاں پر پہنچ گئے ہوتے ہیں تو یہاں کے سیریف ہوتے ہیں ہارٹ مین کو اپنی بیٹی کی موت کی مطر کا بہت افسوس ہو رہا تھا لیکن ڈریٹن کی خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل پانے کے کر وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر پا تھا ہارٹ مین اسے بدلہ لینے کی یہ جیڈ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے ہارٹ مین نے جیڈ کی پروٹیکشن کیلئے اسے کسٹڈی میں لیا تھا کیونکہ یہاں پر جتنے بھی کرائم ہوتے تھے اس میں سوئر فیملی کا نام کسی نہ کسی طرح ضرور جڑا ہوتا تھا اسی لئے ہارٹ مین جیڈ کو چائلڈ انڈینجرمنٹ کے تحت اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے زیڈ کی انٹی بڑھنا اسے روکنے کی بہت کوشش کر دیا لیکن وہ کچھ نہیں کر پا دی اس کے بعد زیڈ کو گورمن ہاؤس یوٹھ ریپورمری نام کے مینٹل انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا چائلڈ کیئر پروگرام ہوتا ہے جہاں پر ایسے لڑکوں کو رکھا جاتا ہے جو کریمینل ایکٹیوٹی والے فیملی سے بیلونگ کرتے تھے اس کے دسال بعد یہاں پر ایک نئی نرس آتی ہے اس کا نام ایلیزابیت ہوتا ہے ڈاکٹر ایلیزابیت کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جتنے پیسنٹ ہیں ان کا نام چینج کیا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پاسٹ کو بھول سکیں اور اگر یہ پیسنٹ یہاں نہیں ہوتے تو کوئی نہ کوئی کر چکے ہوتے اور جیل میں سر رہے ہوتے ڈاکٹر ایلیزابیت کو کیئرپور رہنے کیلئے بولتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے ایلیزابیت وہاں پر برڈ نام کی ایک لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب برڈ کوئی ریپلائی نہیں کرتا ہے تو برڈ کا فرینڈ جیکسن اس سے بات کرنے لگتا ہے یہاں پر آئیک نام کی ایک لڑکا دوسرے لوگوں کے ساتھ بات تمیز ہی کر رہا تھا جب ایلیزابیت اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اسے ہی حیرز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیکسن وہاں پر آ کر اس کو بچا لیتا ہے جب ایلیزابیت باتھروم میں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ کلیریس نام کی لڑکی ایک دوسری لڑکی کو جوڑ دستی چوہے کو کھیا رہی تھی جب ایلیزابیت اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایلیزابیت کے پاس آ کر آئیک اور برڈ کے جھگڑے کے بارے میں پوچتا ہے وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ برڈ اس میں سامن لہی تھا ڈاکٹر ایلیزابیت سے کہتا ہے کہ برڈ کو اس سمیں تھریپی کی ضرورت ہے اس کے بعد ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے ڈاکٹر کی وہاں سے چلے جانے کے بعد جیکسن ایلیزابیت سے اکیلے بھی ملتا ہے وہ اس سے ہیلپ مانتا ہے وہ ایلیزابیت سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر لینگ تھریپی کے نام پر ایسی جی چیمبر میں ہم سبھی کو ٹورچر کرتا ہے اگر تم چاہو تو آج اپنی یہاں کو سے دیکھ سکتی ہو اور ہو سکتے تو تم ہماری مدد بھی کر سکتی ہو اب کچھ سمیں بعد یہاں پر جیڈ سے ملنے کے لیے برنا پہنچاتی ہے اب برنا کی سادھی ایک امیر آدمی سے ہوئی ہوتی ہے اور اب وہ سوئر سے کورٹسن بن چکی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جیڈ سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن فائنلی اب اس کے پاس لوئر اپورٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں ورنا کا لوئر جیڈ سے ملنے کے لیے کورٹ آرڈر لائیا تھا لیکن اب وہ پروپلم یہ تھی کہ جیڈ کو یہاں لانے کے بعد اس کا نام چینج کر گیا گیا تھا ڈاکٹر لینگ کو بھی اس کے وارے میں پتا نہیں تھا اور کیونکہ پرانے نام کا ریکارڈ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے اسی لیے ڈاکٹر لینگ ورنا کو ایک دوسرا کورٹ آرڈر لے کر آنے کیلئے گولتا ہے یہ سن کر ورنا کو گصہ آیا تھا کیونکہ اسے پوری امیت تھی کہ آج وہ جیڈ سے ضرور ملے گی ورنا یہاں سے اٹھ کر اب باثروم میں چلے جاتی ہے ایدھر ایلیزابیت دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسی تھی چیمبر میں ڈاکٹر بڑ کے ساتھ کیا کرتا ہے اسی لیے وہ چھپکے سے وہاں پر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر بڑ کو ہائی بولٹیج الیکٹرک شوک دے رہا تھا اور وہاں پر آئک بھی تھا یعنی کہ آئک کا نمبر دوسرا تھا یہ دیکھنے کے بعد ایلیزابیت حیران ہے جاتی ہے اس کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ورنا باثروم سے نکل کر اندر چلے گئی تھی اور وہ نرسز کو بھی مارتی ہے جس کی برا سے سبھی بچے وہاں سے بھاگنے لگے تھے تب ہی سیکیورٹی الارم میں بزنے لگتا ہے ڈاکٹر لینگ سیچویشن کے بارے میں پتہ لگانے کی یہ وہاں سے باہر چلے جاتا ہے تب ہی برڈ خود کو اجاد کر لیتا ہے اور وہاں کے دونوں گارڈز کو مار کر بھی ہوس کر دیتا ہے اب ہی سیکیورٹی والوں نے ورنا کو پکڑ لیا تھا جس کے بعد وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں آئیک برڈ سے ہیلپ مانگتا ہے اور برڈ اس کو بھی آجاد کر دیتا ہے ابھی یہاں پر جتنے بھی پیسنٹ تھے وہ سب آجاد ہو چکے تھے اور اب ان کے سامنے جو بھی آ رہا تھا وہ ان کو مار کر آگے بڑھ رہے تھے جب ڈاکٹر لینگ اپنی آفیس میں جاتا ہے تب اس کے پیچھے پیچھے برڈ بھی پہنچ جاتا ہے اور برڈ ڈاکٹر کے سر کو کھڑکی میں مار کر اسے ہی مار دیتا ہے اب ایلیزابیت یہاں سے ایک نرس کے ساتھ میں نکلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر ایک پیسنٹ آ کر اس نرس کو مار دیتا ہے وہ پیسنٹ اب ایلیزابیت کی اور بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر جیکسن آ جاتا ہے اور اس پیسنٹ کو مار دیتا ہے اس پیسنٹ کو مارنے کے بعد جیکسن ایلیزیبیت کو لے کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک کار کو لے کر آئیک اور کلیرس بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی وہاں پر ان کو برڈ مل جاتا ہے برڈ نے آئیک کی مدد کی تھی اسی لیے آئیک برڈ کو کار میں بٹھا لیتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں کس دو جانے کے بعد وہ سب ہی ایک جگہ پر رکھتے ہیں ہائی کہتا ہے کہ اب ہم لوگ میکسی کو جانے والے ہیں کیونکہ میری فیملی وہاں پر ہے لیکن برڈ اور جیکسن کو اپنی فیملی کے بارے میں پتا نہیں تھا اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب جب سبھی لوگ اپنے کپلے چینز کرنے لگتے ہیں تو ایلیزیبیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کلیرس اس کو پکڑ لیتی ہے اور ایلیزیبیت کو بھی زورجس کی ساتھ میں جانا پڑتا ہے اب وہاں پر انسٹیٹوٹ میں کرائن سین پر سیریف ہارٹ مین بھی پہنچ جاتا ہے وہ ڈاکٹر کی ڈیٹ بڑی کو دے کر کہتا ہے یہ کہاں کسی کنیفیوز چائلڈ کا نہیں ہے بلکہ اس کی پیچھے ایک ایل ہے اور مجھ کو پتا ہے وہ کون ہے اب اصل میں ہارٹ مین کا اصارا جیٹ کی طرف تھا یعنی کی برنا کا بھتیجہ اس کے بعد تو پوری پھولی سپورس کن کی پیچھے لگا دیتا ہے اب برنا کو بھی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ انسٹیٹوٹ سے تین لڑکے بھاگ چکے ہیں وہ ان کے پیچھے اپنا ایک جاسوس لگا دیتی ہے سیریف ہارٹ مین بھی لوگوں سے ان کو دیکھتے ہی سوٹ کرنے کا اوڈر دے چکا ہوتا ہے اب یہ سبھی چلتے چلتے کہ ریسٹرینٹ میں پہنچ جاتے ہیں آئیک کے واسے کھانا پیسہ اور میکسکو جانے کے یہ کار لوٹنے کا پلان بناتا ہے اس کے بعد برڈ بہا ہی انتظار کرتا ہے اور وہ چاروں دو کپل بن کر اندر جاتے ہیں وہاں پر آئیک اور کلیریس پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں لیکن جیکسن اور ایلیزابیت کچھ بھی نہیں کھاتے کلیریس کو اس کے پیچھے والے آدمی کے پاس ایک گن دکھائی دیتی ہے وہ دونوں اس کو لینے کی یہ پلان بناتے ہیں کلیریس جان بوجھ کر ایک گلاس کو نیچے گرا دیتی ہے جیسے ہی ایک ویٹرز واپر آتی ہے آئیک اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور کلیریس ایک چاکو سے پیچھے والے آدمی کو مار کر اس کا گل لے لیتی ہے اب جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اس کو سوٹ کر کے مارنے لگتی ہے کاؤنٹر کے پیچھے رکھی ہوئی سوٹ گن کو آئیزیک لے لیتا ہے اس کے بعد بھی دونوں ملکار وہاں پر آئے ہوئے سبھی لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں آئیک اس ویٹرز کو بھی سوٹ کر کے مار دیتا ہے ایلیزابیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن برڈ اسے پکڑ لیتا ہے جب یہ سبھی وہاں سے ایک کار میں بیٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ایک آدمی ان کی طرف گولی چلانے لگتا ہے اور وہ گولی برڈ کو لگ جاتی ہے اس کے بعد بھی سبھی جندی سے ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی یہاں پر ہارٹ مین بھی پہنچ جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کام ان سبھی کا ہے ادھر اس کار میں فیول کم ہونے کی ورہ سے کس دور جانے کے بعد ان کی کار بند ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سبھی پیلر ہی آگے بڑھنا سرو کر دیتے ہیں جنگل کے بیس میں ان کو ایک پورانا ٹریلر ملتا ہے جب وہ سبھی چیک کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ٹریلر کے اونر کی دیڈ بوڈی ملتی ہے جس نے سوسائیٹ کیا ہوا تھا اب یہاں پر ان کو رات بتانے کیلئے ایک اچھی جگہ مل چکے تھیں اب آئیک اور کلیریس رات میں اس دیڈ بوڈی کے ساتھ بہت ہی گھنونی حرکتیں کرتے ہیں کے بعد بھی دونوں سو جاتے ہیں جیکسن بھی سو جاتا ہے اور بڑھ باہر پہرہ دے رہا تھا جب سبھی لوگ سو جاتے ہیں تو موقع دیکھ کر ایلیزیبیت ہے ٹریلر سے بھاگ جاتی ہے لیکن تبھی وہاں پر آئیک آگر اسے پکڑ لیتا ہے وہ اس کا ریپ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی وہاں پر جیکسن آگر اسے مارنے لگتا ہے جیکسن ایلیزیبیت کو وہاں سے بھاگ جانے کیلئے بولتا ہے لیکن تبھی وہاں پر کلیریس شورٹ جن کے ساتھ آ جاتی ہے بڑھ کے پہرہ دیتے سمیں ایلیزیبیت وہاں سے بھاگ نہیں گیتے اسیئے آئیک بڑھ کو اڑھا سیدھر بولی نہیں لگتا ہے کلیریس جیکسن اور ایلیزیبیت کو لے کر ٹریلر میں چلی جاتی ہے اب بڑھ کو آئیک پر بہت گصہ آیا ہوتا ہے وہ اس کو اکیلے پاگر اس پر اٹیک کر کے جسمی کر دیتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے ایک پتھر کے پاس دے جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کے سر کو پتھر پر رکھ کر اپنے پیر سے کجل کر مار دیتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو کلیریس آئیک کو وہاں پر نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے وہ اس کو ڈھونے لے کے لیے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے بڑھ بھی وہاں نہیں تھا جیکسن اور ایلیزیبیت کے پاس وہاں سے بھاگنے کے لیے اچھا موقع تھا لیکن جیکسن بڑھ کو اکیلے نہیں چھوڑا چاہتا تھا کیونکہ بڑھ جیکسن کا دوست تھا اس لیے دونوں اسے کھوجنے لگتے ہیں خزدور جانے کے بعد جیکسن کو بڑھ ملتا ہے جو آئیک کی ڈیڈ بوڈی کے پاس ہی سویا ہوا تھا وہ دونوں بڑھ کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جب کلیریس جنگل میں آئیک کو ڈھون رہی ہوتی ہے تبھی پیچھے سے ڈیپیوٹی سوریس آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے ہارٹ مین بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایلیزیبیت پر اپنا گصہ نکالنے لگتا ہے ایلیزیبیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کے پیر میں گولی مار دیتا ہے یہ تینوں بھی اب جان جاتے ہیں کہ ہارٹ مین بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے ایلیزیبیت ہیلپ مانگنے کے لیے ہارٹ مین کے پاس جانے کیلئے سوچتی ہے تبھی جیکسن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھا افیسر نہیں ہے اور وہ تمہیں بھی مار دے گا ایدھر ہارٹ مین ایلیزیبیت کو ٹریلر کے پاس دے کر آتا ہے وہ اسے پوستا ہے کہ اندر کون کون ہے لیکن ایلیزیبیت اسے کچھ بھی نہیں بتاتی جب ایلیزیبیت اسے کہتی ہے کہ تم اپنی لیکی کی موت کا بدلہ لے رہے ہو تو یہ سن کر اسے گصہ آ جاتا ہے اور وہ سوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ سبھی ٹریلر پر سوٹ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر وہ تینوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں دیپیوٹی ٹریلر کے اندر جا کر چیک کرتا ہے لیکن وہاں پر اسے کہ ڈیڈ بوڈی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اب وہ سبھی ان کی پیچھے اپنے کتوں کو لگا دیتے ہیں ان تینوں کو کچھ دور آجے جانے پر ایک مری ہوئی کیٹل دیہائی دیتی ہے وہ تینوں اس کے اندر چھپ جاتے ہیں جس سے ڈاکس ان کو نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں جب ڈاکس وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ تینوں بہاں نکلتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی ایلیزیبیت کی نظر بریچ پر جا رہا ہی پولیس کی گالی پر پڑتی ہے اسی لیے ایلیزیبیت اسے مدد ماننے لگتی ہے جیکسن ایلیزیبیت کو ایسا کرنے سے روکتا ہے لیکن اب تک وہ پلیس آفیسر وہاں پر بیک اپ بلا چکا ہوتا ہے پلیس آفیسر کو روکنے کیلئے بڑ اس کی اور بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ پلیس آفیسر بڑ کو سوٹ کرنے لگتا ہے لیکن بڑ اس کے پاس جا کر اسے پکڑ لیتا ہے اب وہ پلیس آفیسر بڑ کے سر میں گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کر جیکسن پوری طرح سے پاگھر ہو جاتا ہے وہ اس پلیس آفیسر کو بہت مارتا ہے ایلیزیبیت کار کو سٹارٹ کرتی ہے اور یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اب برٹ کی موت سے جیکسن پوری طرح سے مینٹلی ڈشٹرپ ہو چکا تھا وہ ایلیزیبیت کو بلیم کر رہا تھا کہ یہ تمہاری برے سے برٹ کی موت ہوئی ہے تب ہی ان کے پیچھے ہارٹ مین پر جاتا ہے وہ ان کے اوپر گولی چلانے لگتا ہے یہ دونوں بچنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی ایک گولی جیکسن کے چہرے پر لگ جاتی ہے اس کے بعد ایک گولی ایلیزیبیت کی ہاتھ میں رکھ جاتی ہے جس کی برے سے ان کی کار کریش ہو جاتی ہے اس کے بعد جب ایلیزیبیت کو ہوس ہاتا ہے تو وہ خود کو ہارٹ مین کی کار میں لک پاتی ہے لیکن وہاں پر ہارٹ مین نہیں ہوتا ڈیپیوٹی سورل ہارٹ مین سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایلیزیبیت ڈیپیوٹی سورل کے بار سن لیتی ہے اور ان کو سب کچھ بتا دیتی ہے لیکن تب ہیapر ہارٹ مین آتا ہے اس نے یہاں پر جیکسن کو بھی لٹکایا ہوتا ہے۔ وہ ایلیزابیت کو بتاتا ہے کہ یہ جیکسن نہیں ہے بلکہ جیٹ سویر ہے جس نے میری بیٹی کو مارا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے کہ برنہ نے دیپیوٹی سوریلز کو اپنا جاسوس بنایا تھا۔ وہ برنہ کے پاس جاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہارٹ میں نے جیٹ کو پرانے بارن میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈریٹن سوریلز کو کھائل کر کے اس کو کھانے کے لیے اپنی پکس کے پاس سیکھ دیتا ہے۔ اب پوری سویر فیملی جیٹ کو بچانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ برنہ جیسے ہی وہاں پرانے بارن میں پہنچتی ہے تو ہارٹ میں جیٹ کو اسی گڑھے میں گرا دیتا ہے جس میں اس کی بیٹی گری تھی۔ اس کے بعد وہ برنہ کی اور اپنی گن پوئنٹ کر دیتا ہے لیکن تبھی بیجے سے ڈریٹن آ کر اس پر اٹیک کر کے بھی ہوس کر دیتا ہے۔ جس کے بعد برنہ جیٹ کو لے کر سویر فارم یعنی کہ اپنی گھر پر جاتی ہے اور جیٹ کے فٹے ہوئے چہرے پر ٹاکے لگا دیتی ہے اور ٹاکے لگانے کے بعد اس کے موں پر ایک مجل بھی لگا دیتی ہے۔ لوگوں نے ایلیزابیت اور ہارٹ میں کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ایلیزابیت خود کو انٹائی کر لیتی ہے۔ ہارٹ میں ایلیزابیت سے معافی مانتا ہے جس کے بعد ایلیزابیت اسے بھی انٹائی کر دیتی ہے۔ اب یہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی سوائرز ان کو پکڑ لیتی ہیں۔ جس کے بعد برنہ جیٹ کو بلاتی ہے۔ جیٹ اپنے ہاتھ میں چینسو لے کر آتا ہے۔ برنہ جیٹ سے ہارٹ میں کو ماننے کے لیے کہتی ہے۔ اس بار جیٹ تھوڑا بھی نہیں ہیچ کچھ جاتا اور وہ چینسو سٹارٹ کر کے ہارٹ میں کے دونوں ہاتھ کو کٹنے کے بعد اس کے چشت کو فار دیتا ہے۔ جس سے ہارٹ میں کی یہی پرموت ہو جاتی ہے۔ ایلیزابیت یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھورا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگے رکھتی ہے۔ اس کو پکڑ لے کے لیے سوائرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جیٹ بھی اپنی ہاتھ میں چینسو لیے وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ ایلیزابیت اور موچھ وہاں سے نکلی چکی ہوتی ہے لیکن دبھی اس کا پیر ایک بیر ٹرپ میں پھنج جاتا ہے۔ اور وہاں پر جیٹ بھی آ جاتا ہے۔ ورنہ بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور جیٹ سے ایلیزابیت کو مارنے کیلئے کہتی ہے۔ ایلیزابیت جیٹ کو سب کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہی کچھ انسام ہو۔ اس کے بعد ایلیزابیت جیسے ہی ورنہ کے بارے میں برا بھلا بولنے لگتی ہے۔ جیٹ چینسوں سے ایلیزابیت کی کردن کو کٹ دیتا ہے۔ ورنہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ پوری فیملی مل کر مرڈر کے سارے ثبوت کو میٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم جیٹ کو بیسمنٹ میں دیکھتے ہیں جو ایلیزابیت کی سکین سے ماسک بنا رہا تھا۔ وہ ماسک بنا کر اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے جس کے بعد وہ لیدر فیس بن جاتا ہے۔ اور یہی پار یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ مووی کی ایکسپلینیشن پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ پاکہ میں بڑک آپ سے نیو ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیر لگ یو بائی بائی